وہ نوجوان تھا والدین نے اچھی تعلیم دلائی تھی بیٹے پر بڑی محنت کی تھی اللہ نے اسے نوکری بھی دے دی پھر اس کی پسند کی شادی بھی کر دی گئی بڑے ناز نفروں میں بہو کا استقبال کیا گیا بیٹیوں کی طرح بہو کے ساتھ رویہ رکھا گیا بہو پڑی لکھی تھی دینی کتب کا وزیع مطالعہ رکھتی تھی کچھ عرصہ بعد اس نے ہنستے کھیلتے گھر میں ایک رولہ کھڑا کر دیا کبھی بڑی سانس کو جڑکیاں اور کبھی سسر کو کھری کھری سنا دی وہ بیچارے برداشت کرتے رہے اس نے ان کے سبر کو کمزوری جانا اور پھر بیٹے کے سامنے والدین کو بے عزت کرنا شروع کیا لڑکے نے بہت سمجھایا مگر اس نے کہاں سمجھنا تھا ساس اسر کی خدمت سے ہاتھ اٹھا لیا دلیل پیش کی کہ یہ اسلام نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ شہر کے والدین کی خدمت کی جائے پھر شہر کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھا صاف صاف بتا دیا کہ اپنی چائے خود بنا لو اور اپنے کپڑے بھی خود دو لینا جب بچہ پیدا ہوا تو کچھ عرصہ بعد اپنے ہی بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر دیا اور شہر سے کہا اپنے بچے کے دودھ کا انتظام کیجئے اسلام نے مجھ پر لازم نہیں کیا کہ آپ کے بچے کے دودھ پلاتی پھروں دودھ نہ پلانے کی دمکی دیتے ہوئے الگ گھر کا مطالبہ بھی کر دیا اور اسلام کا حکم پورا نہ کرنے کا تانہ بھی دے مارا والدین کے ساتھ شہر بھی پریشان ہوا پسند کی شادی تھی ویسے بھی لڑکا اور اس کے گھر والے گھر پر بات کرنا نہیں چاہتے تھے اس نے جب ساری صورتحال ایک مولانا صاحب کو بتائی تو انہوں نے اس کو کہا اسلام نے آپ پر سکنی کپڑا اور کھانا فرض کیا ہے اب آپ بھی اسلام کی طرف رجوع کرو الگ یہ کمرہ دکھاؤ اسے صاحب بتاؤ کہ یہ آپ کی الگ رہائش ہے میری اجازت کے بغیر اس سے باہر نہ نکلنا ورنہ آپ کو ہمیشہ کیلئے والدین کے گھر بھی بھی جا جا سکتا ہے مرینہ کے دو جوڑے سادہ کپڑے کمرے میں پھینکو اور کہو یہ لو آپ کا لباس اسلام کے حکم پر تعمیل ہو گئی اسلام نے کہیں بھی نہیں کہا کہ میاری شفینوں اور ساڑی پہنائی جائے مہنگے دلھن سوٹ لے کر اور کشمیری شالوں کی ساؤگات کی جائے اور نہ ہی کڑھائی والے تری پی سوٹ پہنائی جائیں صبح ایک آپ چائے دوپہر کو ایک روٹی کے ساتھ تھوڑا سا نمک اور شام کو ایک روٹی کے ساتھ تھوڑی چتنی انائت کیجئے اور صاحب بتا دیجئے کہ اسلام نے کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے بریانی چکر روست اور بنڈی کی سبزی کے ساتھ لسی اور کول ٹرنک پلانے کا حکم قطع نہیں دیا اور نہ ہی بڑے اچھے ریسٹورانوں میں کھانا پر لے جانے کا حکم دیا شوہر نے اسلام کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے جب یہ فارمولہ پنایا تو تین دن میں محترمہ کی اکل ٹکھانے آ گئی پہلے سے دس گنا زیادہ گرداری میں لگی رہی یعنی سگڑا روت بن گئی اسلام نے کبھی ایسا حکم نہیں دیا کہ شوہر اور اس کے گھر والوں کی خدمت اور ان کا خیال نہ رکھا جائے گھر کی حفاظت اور شوہر کے اہل و ایال کو لطاڑا جائے بلکہ اس کی ترقیب دی ہے البتہ اسلام زبردستی خدمت کروانے سے روکتا ہے باکہ اسلام نے گرداری کی ساری ذمہ داری عورت کو دی ہے تب تو اس کو گھر کی ملکہ بنایا ہے دو چار الفاظ کتابوں میں پڑھ کر اسلام کی غلط تشریح کر کے گھروں کو بگاڑنا قطن مناسب نہیں جو خواتین بالخصوص مدرسوں کی فضلات ایسا کرتی ہیں ان کے ساتھ این اسلام والا سلوک کر کے ان کی دلی تمنا پوری کی جائے تاکہ ان کو اسلام کی اصل روح سمجھ آ جائے اور وہ اسلام کی من چاہی تشریح کر کے گھروں کو نہ بگاڑیں ان کو سیدہ 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 فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابیات باور باکمال خواتین السلامی کی سیرت کا مطالعہ کروایا چاہے اس سب کے بعد پیوو ناما نے تو میرا بتایا ہے وہ افارمولہ نافذ کر کے ان کے دماغ ٹکانے پر لیا جائے تاکہ وہ آئندہ اسلام کو غلط بیان کر کے شہر اس کے والدین کو بلیک میل کرنے سے باز آ جائیں اسی خواتین کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام ساس اور سسر کو ماباب کا درچہ دیتا ہے شہر کے مال و عزت و ناموس کی حفاظت ضروری قرار دیتا ہے محبت و خدمت سے گھر کے جنت بنانے کی ترخیب دیتا ہے تب کہیں جا کر کام یا مرد کے پیچھے خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے ورنہ مرد کی زندگی میں زہر گول کر کبھی بھی عورت سکھی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس کے شہروں اور بیٹیوں کی کامیابی میں اس کا کردار ہو سکتا ہے ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت شکریہ ویڈیو پساند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہا ویڈیو کیسے لگی